پانی کی فراہمی کھڑی ڈالانوں اور جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے سوائل ایروجن اور فلیش فلڈز کا ہونا ایک عام سی بات ہے جس کی وجہ سے کھڑی فصلوں میں وجہات کئی درکتوں اور املاک کو بھی نقصان پہنچتا ہے اس کے نتیجے میں زلہ انتناک کئی لوگوں بلخصوص پسمادہ طبقے سے وابستہ بشمول گجر بکروال طبقے پر منفی اثرات پڑتے ہیں مرکزی حکومت کے انٹیگریٹڈ وارٹر شیڈ مینجمنٹ پروگرام کی املا آوری سے انتناک زلہ بلخصوص بلک ٹوٹسو شہاباد اور بلک خورپورہ پہل گاہ میں اس مسائل کا کافی حد تک ازالہ کیا جا رہا ہے ان بلکز کو جو کی چھپن ہزار ہیکٹر پر مشتمل ہیں کو مزید 32 وارٹر شیڈ زونز میں تقسیم کیا گیا ہے اور اپنی ضروریات کے مطابق وارٹر اور سوائل کنزروریشن پلان مرتب کیے گئے ان پلانز کو مرتب دینے میں کومیونٹی پارٹسپیشن کا اہم رول رہا اپریل 2019 سے دیسمبر 2021 کی مدت کے دوران سات سو پچپن لاکھ روپے کی لاغت سے چار سو پنتالیس وارٹر اور سوائل کنزروریشن کے اساسے بنائے گئے ہیں مجموعی طور پر 2 کروڑ 32 لاکھ لیٹر پانی کی سٹوریج کپیسٹی سسٹم میں ایڈ کی گئی انٹیگریٹڈ وارٹر شیڈ مینجمنٹ پروگرام کے انٹرونشن سے نہ صرف عوام میں وارٹر کنزروریشن کے تیہ نئی سوچ آئی ہے بلکہ اس کی طرف توجہ مرکوز کرنے سے عام لوگوں کو راحت ملی ہے ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ کے جنہوں نے ہمیں یہ چنلے دی کیونکہ اوپر سے جو پانی آتا تھا یہ پوری یہاں سے ہارٹی کلچر لینڈ ہے تو ہمیں بہت کافی فائدہ ملا اس سے جو ہمیں چینلائز فارم پونڈ یہاں جو انہوں نے دیے پانی کی بھی کلت ہوتی تھی جب ہم دوائی لگاتے تھے اپنے کھیتوں میں تب پانی کی بہت کلت ہوتی تھی تو اس سے کیا ہوا جو ہم نے فارم پونڈ دیے تو وہ کلت ہمیں دور ہو گئی میں شکر گزار ہوں انڈین گورنمنٹ کا جس نے ہمیں اتنی اچھی سکیم دی اتنی اچھی پھنڈس پروائیڈ کی کہ یہ پانی جو آ رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ نالا یہ کم سے کم پچھلے پچاس سال سے ہم اس سے محروم تھے پانی سے کیونکہ پہلے یہ ہمیں خود شیری کر کے ہمارے جو پہلے والے جو لوگ انہوں نے کیا تھا اب یہ پورا پورا پانی بے رہا تھا یہ ادھر نہیں آ رہا تھا اب جب سے یہ ہوا کم سے ہم یہ سات آٹھ پیز میں ہم نے یہ کیا یہ کمپلیٹ ہوا ہے اب ماشاءاللہ اس بار ہمیں بہت سارے اس کا فائدہ ہوا بہت سارے ملپ زمینوں میں جہاں ملپ پانی کے بغیر یہاں نہیں ان کو ہم نہیں کچھ ہوا سکتے تھے وہ بھی ہو ان کو پانی مل رہا ہے درختوں کو پانی مل رہا ہے ایگری کلچر آڈی کلچر سب کا فائدہ ہو رہا ہے اور فائدہ اس کا ہوا کہ ہمارے بہت سارے یہاں لوگ بے روزگار ہوتے ہیں ان کو روزگار بھی مل رہا ہے ان وارٹر اینڈ سوائل کنزرویشن ایسیٹس کو مکمل کرنے کے بعد استعمال کرنے کے لیے عوام کے حوالے کیا گیا ان اساسوں کی مرمت دیکھبال اور پائیداری کے لیے پروگرام کے ایک حصے کے طور پر وارٹر شیڈ ڈیولپمنٹ فنڈ کو بھی تشکیل دیا گیا ہے ان تمام اساسوں کو انونٹر آئیز اور جیو ٹیگ بھی کیا گیا ہے ہم پیچھے دس سال سے جو یہ ہمارے زلے میں وارٹر کنزرویشن وارٹر شیڈ کا جو پرکرام چٹھ رہا ہے خاص کا پورے زلے کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ٹرائبل کمینٹی ہے میری جسٹرک کی تو ان کو بہت ہی فائدہ ملا ہے اس کے لیے میں اپنی طرف سے اور اپنے زلہ کے لوگوں کی طرف سے خاص کر پردانمنٹری کا تہے دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ بھارت سرکار نے ایسی سکیم جو لانچ کی ہے جسے واقعی طور لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے اور بہت ساری زمینیں جو ہماری بنجر ہو چکی تھی آج واقعی طور اس میں ہریالی جو ہے وہ لوٹ آئی ہے اب جب کی مرکزی حکومت نیو جنریشن وارٹر شیڈ پروگرام مرتب کر رہی ہے جس میں سپرنگ شیڈ ڈیولپمنٹ پر خصوصی توجہ شامل ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جموع کشمیر اور زلہ انتناگ میں پانی کے تحفظ کے اقدامات کو تحریک ملے گی اور لوگوں کے مسائل کا کافی حد تک ازالہ کیا جا سکے گا موسیقی موسیقی موسیقی